اے نبی آپ سے پہاڑوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ پہاڑ نہ چلے جائیں گے آپ کہتے ہیں کہ زمین چپٹی ہو جائے گی کہہ دیجئے میرا رب ان سب کو ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دے گا تو چھوڑ دے گا اس زمین کو بنا دے گا بلکل صاف چٹیل میدان سف سفہ لا ترافیہ عوجن نہ اس میں کوئی موڑ ہوگا ولا امتہ اور نہ کوئی ٹیلہ ہوگا کوئی ہنچان ہی نہیں تو موڑ کا کیا سوال یہ تو سپاٹ پوری زمین ایک جیسی ہو جائے گی کس دن وہ پھر لبیک کہیں گے پکارنے والے کی پکار پر کہیں گے آو جمع ہو جاؤ تو اب سب کے سب جو ہیں ادھر دوڑیں گے لا عوجہ لہو اب اس کی اس پکار سے کہیں تیڑا ہونا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں ہوگا کہ پکارنے والا ادھر پکار رہا ہے وہ کسی اور سن میں جا سکے لا عوجہ لہو کئی کوئی تیڑ ممکن نہیں ہوگی اور تمام آوازیں جو ہیں وہ رحمان کے سامنے خاموش ہو چکی ہوں گی جھک چکی ہوں گی تو تم نہیں سنوگے سوائے ایک بھن بناہٹ جیسے بھن بناہٹ سی ہوتی ہے ایسی آواز ہوگی کسی کی بات جو ہے وہ سنائی نہیں دے گی یوم ایزن لا تنفعو شفاعتو اس دل شفاعت ہر جز مفید نہیں ہوگی اللہ من عزل لہو الرحمن مگر صرف اس کے حق میں جس کے لیے رحمان نے اجازت دی ہو ورغیہ لہو قولا اور جس کے لیے کیا اس نے بات پسند کی ہو یا لم ما بین اے دیہن وہ جانتا ہے جو کس کے ان کے سامنے ہے وما خلفہن اور جو کس کے ان کے پیچھے ہے ولا یحیتو نبی علما اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم کا یہ بات ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ میں آیت القرصی میں یا لم ما بین اے دیہن وما خلفہن ولا یحیتو نبی شین من علمہی اللہ بماشا وعنت الوجوہ للحی القیوم اور چہرے اور لوگ رگڑ رہے ہوں گے اپنے چہروں کو سجدے میں پڑے ہوئے اس حسنی کے لیے جو الحی ہے القیوم ہے یہ ہے وہ تیسرا مقام جس میں کہ الحی اور القیوم دو یہ اللہ کے اسماع جو ہیں یہ آئے ہیں قرآن میں یک جا ہو کر اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا سورہ آل عبران کے آغاز میں آئے ہیں اور آیت القرصی میں آئے ہیں سورہ بقرہ میں تو یہ الحی القیوم کے بارے میں یہ گمان ہے کہ یہ اسم اللہ الاعظم اللہ کا عظیم کریم نام کہ جس کے حوالے سے کوئی دعا کی جائے ضرور قبول ہوتی ہے وہ یہ ہے وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمَا اور یقیناً ناکام اور خائب اور خاصل ہو گیا وہ جس نے کہ ظلم کا بوجھ اپنے کندوں پر اٹھایا ہوا ہوگا وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور جو کوئی عمل کر کے نہ آئے گا نیک اور وہ مومن ہوگا فَلَا يَخَافَ ظُلْمًا وَلَا حَدُمًا تو اس سے کوئی اندیشہ نہیں ہوگا کہ اس کے ساتھ بے انصافی ہوگی یا اس کا کوئی غمن کر لیا جائے گا اس کا کوئی اس کے جو اچھے اچھے آمال ہیں کہیں پر وہ حبت ہو جائیں گے یا غبل ہو جائیں گے وَقَذَالِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًا اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ اور اس میں ہم نے اپنے تمام وعدے اور وعید دھمکیاں بھی وہ سب کے سب جو ہیں پھیر پھیر کر سنائی ہیں لَا لَهُمْ يَتَّقُونَ شاید کہ وہ تقویٰ اختیار کریں اَوْ يُحْدِسُ لَهُمْ ذِكْرَا یا یہ کہ ان کے دل میں کوئی یاد پیدا ہو جائے کوئی جو ہے ان کے اندر جذبہ جو ہے ایمان کا عمر آئے فَتَعَالَ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقِّ تو بَهَوْتْ بَلَنْدُوا بَعْلَا ہے اللَّهُ پادشاہِ حقیقی وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ اَنْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحْيُهُ چوتھی مرتبہ یہ عجرت کا نفذ آیا ہے اور جلدی نہ کیجئے اس قرآن کے ساتھ اس سے پہلے کہ اس کی وحی کی تکمیل ہو جائے آپ پر یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو وقت بھی وعیم کیا ہوا ہے اسی حساب سے اس کا اترنا یہ در حقیقت سب سے اندہ ہے مفید ہے اور اسی میں حکمت ہے اور اسی میں خیر ہے اسی میں آپ کے لیے مسلحت ہے آپ کا شوق اپنی جگہ ہے لیکن آپ اس کے لیے جلدی نہ کیجئے وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْعَانِ مِنْ قَبْلِ يُغْضَى إِلَيْكَ وَحْيَهُ وَقُنْ رَبِّ زِبْنِ عِلْمَا اور یہ کہتے رہا کیجئے اے رب میرے علم اور اضافہ فرمائے یعنی قرآن مجید جتنا اترا ہے اس کا فہم اس کی اور گہرائی اس کے اصلاح و رموز اس کے حوالے سے اللہ اور اضافہ کرتا رہے اور اضافہ کرتا رہے جیسے جیسے قرآن نازل ہوگا اور آپ اس کے اندر وزید اس کے علم اور اس کے فہم اور اس کے جو بصیرت باطنی جو ہے اس کے لیے دعا کرتے رہیے صدق اللہ العظیم